اسلام علیکم اس دنیا میں بے شمار ایسی لڑکیاں ہیں جن کی زندگی فاشی کی دنیا سے منسلک ہونے سے پہلے بہت منفرد ہوتی ہے اور نام کمانے کی خواہش میں بدنامی کے مقام پہ جا پہنچتی ہیں اور باقی کی زندگی بدنامی زمانہ بن کر گزارتی ہیں بھلے ان کے پاس دولت کا ڈھیر لگ جائے پھر بھی لوگ ان کو عزت اور حیاء کی نظر سے نہیں دیکھتے جس وجہ سے وہ معاشرے میں اپنا عزت و وقار کھو بیٹھتی ہیں لیکن آج اس ویڈیو میں ایک ایسی لڑکی کی داستان سامنے رکھیں گے جو فاشی کی دنیا سے منسلک ہو کر ایاشی کی دنیا تک پہنچ گئی اور اس کی نیٹ ورث تیرہ میلینز ڈالر ہے جو کہ انڈین اٹھانوے کروڑ روپے بنتے ہیں نہ صرف اتنا ہی بلکہ ایک پون سٹار سے بولی وڈ سٹار بند کر تہلکہ بھی مچا دیا اور بولی وڈ انڈسٹری میں پہلی پون سٹار سپر ہٹ ایکٹرس بنی تو بات کی جا رہی ہے سنی لیون کی جو تیرہ میئی سن انیس سو اکیاسی کو سرنیا میں پیدا ہوئی اور اس کا تعلق پنجابی فیملی سے ہے سنی لیون کا اصل نام کرنچیت کور ہے ماں کا نام بلوند کور وڈا اور باپ کا نام جسپال سنگ وڈا ہے جب سنی لیون تیرہ سال کی تھی تب فیملی کے ساتھ کیلیفورنیا شفٹ ہوئی پون انڈسٹری میں قدم رکھنے سے پہلے سنی لیون ایک جرمن بیکری میں کام کرتی تھی جب سنی لیون نے پون انڈسٹری میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا تو اپنا نام سنی رکھ لیا اس کے بعد بوب گوشن سے رابطہ کیا جو فیش میکزین پینتھوز کا آنر تھا سنی لیون نے اس کو میکزین کے لیے ایرٹک پکچر پوسٹ کی جو مارچ سن دوہزار ایک میں منظر عام پہ آئی اس میکزین کے ذریعے سنی لیون سن دوہزار تین میں مشہور ہوئی اور وہاں سے سنی لیون کی ویڈیوز کا آغاز ہوا اس کے ساتھ سنی لیون نے ویڈ انٹرٹینمنٹ کے لیے تین سال کا کنٹریکٹ بھی سائن کیا اور سن دوہزار پانچ میں سنی نام کے ٹائٹل سے مووی ریلیز ہوئی اور اس مووی سے پہلا اے وی این اوارڈ حاصل کیا اس کے بعد سن دوہزار نو میں سنی لیون نے سن لسٹ نام سے ایک سٹوڈیو لانچ کیا جس میں اس کا پارٹنر ڈینیل ویبر تھا یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ سن دوہزار پانچ میں ایم ٹی وی انڈیا پہ ریڈ کارپٹ ریپورٹر کی حصیت سے ایم ٹی وی ایوارڈ کے لیے بھی نمودار ہوئی سن دوہزار گیارہ میں انڈیا نے ریالٹی ٹیلی ویزن بگ بوس کی سیریز میں انٹری بی لی اور انڈیا ریالٹی شو سپنٹ ویلا میں ہوسٹنگ کا کام بھی سر انجام دیا اس کے بعد سن دوہزار بارہ میں پوجہ بٹ کے لیے ایرٹک مووی جسم ٹو میں کام کیا اور اپنا سارا فوکس ایکٹنگ کی طرف راغب کیا جس کے بعد جیک پورٹ راغنی ایم ایم ایس ٹو ایک پہلی لیلا تیرہ انتظار جیسی اور بھی فلمیں بنائی جو بولی ویڈ انڈیسٹری میں ہٹ ہوئی اور کچھ فلمیں فلوب ہو گئی اور اس دوران ڈینیل ویبر سنی لیون کے ساتھ اس کی ہنسلہ فضائی کرنے میں سرفرست تھا جس سے سنی لیون نے سن دوہزار گیارہ میں شادی کی تھی اور تین بچوں کی ماں بھی بنی اور اب سنی لیون کی عمر سن دوہزار بیس میں انتالیس سال ہو چکی ہے اور اب وہ بولی ویڈ انڈیسٹری میں اپنے سپونسر پہ فلمیں بناتی اور ڈریکٹ کرتی ہے اور بولی ویڈ انڈیسٹری میں اپنی پہچان رکھتی ہے موڈلیں کی دنیا سے نکل کر بولی ویڈ یا ہولی ویڈ میں جاننے کی خواہش ہر موڈل کی ہوتی ہے لیکن پورن انڈیسٹری سے بولی ویڈ اور ہولی ویڈ تک اپنی پہچان بنانا ایک ناقابل یقین خواب ہے جس کو سنی لیون نے پورا کیا برحل یہی خواب زیادہ تر لڑکیوں کو بدنامی کے ایسے اندھیرے میں دھکیل دیتا ہے کہ وہ روشنی میں کسی کے سامنے آنے کے قابل ہی نہیں رہتی اس ویڈیو میں اتنا ہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو موصول ہوں مزید ویڈیوز